اسلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں دوستو ٹھیک تھا کہ آپ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں یا کچھی سبزیوں کا یا پکا کے سالن بنا کے جیسے بھی تو لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جو کمرشل سطح کی اوپر سبزیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کی اوپر جو سپری کی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ وہ زہر بن جاتی ہے بجائے کہ وہ سبزی فائدہ دے وہ ایک زہر کا درجہ رکھتی ہے خاص طور پر بینگن کے بارے میں میں نے سنا ہے کئی جو زری ماہرین ہیں جنہوں نے زراد کے بارے میں پڑا ہے اور وہ مختلف اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں زراد کی شعبہ میں وہ بتاتے ہیں کہ بینگن خاص طور پر ہے ہی زہر کی پیداوار اس کے اوپر اتنا زیادہ سپریز زہر پاشی کی جاتی ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں رہتے اور وہ کہتے ہیں کہ یقین مانے ہم نے کبھی بھی بینگن اپنے گھر میں کم از کم نہیں پکاتے لیکن اگر بندہ سوچے تو پھر بندہ جائے کدھر کیونکہ ہر ایک سبزی کے اوپر سپریز تو لازمی کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسے اکمانا اکمائی کرنا تو پھر بندہ کرے کیا تو جناب بندہ کرے یہ کہ اپنے یہ خود سبزیاں ہوگائیں اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی بہت جگہ ہے جیسا کہ یہ دیکھیں آپ کو بینگن میری سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی سپریے نہیں کی کسی قسم کی بھی ایک سپریے بھی نہیں کی ان کو صرف حویلی کا پانی وہی فٹلائز ہے اس کے اوپر زہر پاشی نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی زہر پاشی نہیں ہم نے کی تو پھر بھی آپ کو میں ہیلتھ ان کی دکھاتا ہوں بینگنوں کی یہ دیکھیں یہ بینگن لگا ہوا ہے کتنا شائنی دیکھ لیں کہیں سے سڑا نہیں ہوا کچھ نہیں اس کو مسئلہ کتنا اچھا ہے اسی طرح یہ لگا ہوا ہے یہ یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو میرے کیمرے کے اوپر نظر آ رہے ہو یہ یہ اندر وہ نیچے یہ دیکھیں کتنے زیادہ بینگن لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی سپریے ایک بھی ان پودوں کے اوپر نہیں کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زہر کے بغیر اچھی سبزی کھائیں جس کی لذت بھی آپ کو آئے سبزیوں والی اور کھانے میں بھی وہ دبل ٹیسٹی ہوں گے تو پھر آپ اپنے لیے سبزیاں خود پیدا کریں تھوڑی سی محنت کریں اور جو ہے وہ اپنے لیے خود سبزیاں گائیں اس بات کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں صحت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ ہیلڈی اور اچھی سبزیاں کھانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں سبزی ہوگا کوئی سروکٹ سائنس نہیں ہے آپ بیج لگائیں آپ بارہ انچ کے گملے میں بھی آرام سے ایک پودا یہ بینگن کا ہوگا سکتے ہیں تو چار پانچ اگر پودے آپ کے ہو جائیں تو ایک گھر کی سبزی بہترین طریقے سے آپ پیدا پوری کر سکتے ہیں اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بغیر زہر کے آپ سبزی جو ہیں وہ کھائیں گے اور اس کی لذت بھی زیادہ ہوگی کھانے میں تو میری ان باتوں کو آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو مازہ بھی آئے گا اور آپ کی لئے ایک بہت اچھی ہوگی بھی ہوگی سبزیوں گانا اور ان کو پھر ان کی دیکھ بال کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت زبردست ہیلدی ایکٹیویٹی ہے تو آپ کو بہت مازہ آئے گا یہ دیکھیں یہ اتنے سے پودے ہم نے لگائے ہوئے ہیں تو اس سے ہمارے اچھے خاص سے بینگن اترتے ہیں ہمارے بارہ پندرہ گھر ہیں ادھر اپنے تو ہم انہی سے سبزیاں جو ہے وہ بینگن کسی نے کھانے تو یہی سے لے کے جائیں گے اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں اگائی ہوئی ہیں یہ لیسن آپ کا نظر آ رہا ہے یہ گوبی یہ اپنے ہم نے ساری وہ والتوری لگی رہی ہے اسی طرح لیسن دھنیاں بھی ادھر ہی وٹوں کے اوپر کھلیوں کے اوپر ہم نے لگایا ہوا ہے تو جس سے ہم بہت اچھی جو ہے وہ سبزی اپنے گھر کے لیے حاصل کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے کوئی خالی پلوٹ پڑا ہوا ہے تو آپ بھی اسی طرح سبزیاں گروہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرا آئیڈیا اچھا لگا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو ہمارے بھائی بہن بھی جو ہیں وہ اپنا کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں اور کیسے ہم اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں تو اپنا دیر سارا خیار رکھئے گا جی ٹیک کیر اللہ حافظ